السلام علیکم آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کیمہ کڑائی کی ریسپی جسے ہم دھابے سٹائل میں بنائیں گے اور بہترین طریقے سے بنائیں گے بہت کم انگریڈینٹ اس کے اندر ایڈ کے جائیں گے اور ٹیسٹ میں یہ بالکل لا جواب ہوگی تو اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ویڈیو آئینڈ تک دیکھئے گا سٹیپ بے سٹیپ فالو کیجئے گا تو آئیے زبردستی کیمہ کڑائی دھابے سٹینل بنانے سٹارٹ کرتے ہیں کیمہ کڑائی بنانے کے لیے سب سے پہلے آپ نے ایک کڑھائی لینی ہے اس کے اندر اچھے خاصی کونٹیٹی میں آئیل ایڈ کرنا ہے آئیل کی کونٹیٹی میں نے اپنے دیڑھ کپ لی ہے زیادہ اس لیے لیا ہے کیونکہ کیمہ جو ہے وہ اچھے طرح سے فرائے ہونا چاہیے بعد میں بے شک آپ نکال سکتے ہیں آئیل کو جو ایکسٹر لگے آپ کو لیکن یہ زیادہ تیل میں فرائے کرنا ہے آئیل جب گرم ہو جائے تو اس کے اندر ساتھ سو پچاس گرائیں میں نے کیمہ دیا ہے بیف کا مطن کا جو آپ دل کرے لے لیں فیٹ کے ساتھ ہونا چاہیے تو زیادہ اچھا ٹیسٹ چاہے گا تو بس کیمہ آپ نے شامل کر دینا اور اس کو ہائی فلیم پر رکھ کے فرائے کرنا ہے آئیل میں تو یہاں پر جیسے آپ کیمہ شامل کریں گے آئیل کے اندر تو یہ اچھا خاصا چپک جاتا ہے تو اس کے لئے میں آپ کو ایک ٹپ دوں گی کیمہ کے ساتھ ہی آپ نے اس کے اندر نمک شامل کر دینا ہے یا تیل میں پہلے سے یہ آئیٹ کر لیں نمک تھوڑا سا تو اس سے کیا ہوتا ہے کیمہ جو ہے وہ کڑھائی سی چپکتا نہیں ہے یہ ایک ٹپ ہے ضرور فالو کیجئے گا کیمہ کو اچھی طرح ہمیں فرائے کرنا ہے تو ابھی میں یہاں پر اس کو کور کر کے رکھ دوں گی تاکہ ہی تھوڑا سا پانی ریلیس کر رہے اور پانی خوشکونے تک اس کو فرائے کریں گے تو تقریباً پانچ منٹ کے لئے میں اس کو رکھ رہی ہوں تاکہ ہی کیمہ اچھی طرح سے گل بھی جائے پانچ منٹ بعد آپ دیکھیں گے کیمہ جو ہے وہ اچھی طرح سے فرائے ہو رہا ہے آپ اس پوائنٹ پر چاہیں تو آئل جو ہے وہ نکال سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں نکال رہا ہے کیونکہ ڈھابہ سٹائل ریسیپی اس میں آئل کا استعمال زیادہ ہی کیا جاتا ہے تو اب ہم یہاں پہ دو ٹی سپون ادھرک لہسن کا پیس شامل کر دیں گے تاکہ اچھا سا فلیور اور خوشبو بھی آئے اس کے ساتھ اب اس کو مکس کر کے ایک سے دو منٹ کے لئے بھونیں گے بھوننے کے بعد زہر سی بات ہے ہم کیمہ کڑائی بنا رہے ہیں تو اس کے اندر ہم ٹیمارٹر کا استعمال کریں گے تو میں نے یہاں پہ پانچ بڑے سائز کے ٹیمارٹر لیے جن کو میں نے چار چار پیسز میں کنورٹ کر دیا ہے اور اب ہم اس کو رکھ دیں گے اس طرح سے الٹا کر کے جو اسکین والا پورشن ہے وہ اوپر آنا چاہیے تاکہ یہ سافٹ ہو جائے تو ہم اس کو آسانی سے ریموف کر سکے فلیم کو آپ نے میڈیوم ٹو ہائی رکھنا ہے یا لو بلکل بھی نہیں کرنا اب یہاں پہ میں نے یہ ٹیمارٹر سارے آئٹ کرنے کے بعد آدھا کپ پانی آئٹ کیا ہے تاکہ جو بھاب بنے اس میں ٹیمارٹر اچھی طرح سے سافٹ ہو جائے کور کر کے صرف پانچ مینٹ کے لیے رکھ دیں گے پانچ مینٹ بعد جب ہم اس کو دیکھیں گے تو یہ بلکل سافٹ ہو جائیں گے اس کے سکین آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو آپ پکڑ کے نکال بھی سکتے ہیں ریموف کرنا لازمی ہے ورنہ اس سے اچھا فلیور نہیں آتا تو انسکی سکین کو ہم ریموف کر دیں گے اس کے سکین ہٹانے کے بعد یہ دیکھیں اس طرح سے سافٹ ہو جائے آپ نے سپونس ان کو میش کر دینا ہے سائٹ پہ کر کے اچھی طرح سے میش کر دینا تاکہ ہم اس کو فرائے کریں تو یہ موٹے موٹے پیسز نہ آئیں جو کہ اچھی نہیں لگیں گے تاکہ ہی آسانی سے کیمی کے ساتھ مکس ہو جائیں تو سارے ٹیمارٹر کو اسی طرح سے کرنے کے بعد ہم اس کو فلیور کو ہائی کریں گے اور اب اس کے لئے کافی سالا پانی ہے تو ابھی سپائسز آئٹ کریں گے تو یہاں پہ سب سے پہلے ہم نے ایک ٹی سپون کٹی ہوئی لال مرچے لی ہے ایک ٹی سپون ہم نے پسی ہوئی کالی مرچوں کا پاوڈر لیا ہے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ ہم نے وائٹ پیپر لیے جو دکھنی مرچ ہوتی ہے آپ تینوں میں سے کوئی سی بھی ملچ کو کم زیادہ کر سکتے ہیں ایک ٹی سپون گرام مسالہ پاوڈر ہے جو کہ میرا ہوم میڈ ہے تو اس اوام مسالہ آئٹ کر دیں گے مسالہ کوئنٹیٹی آپ کو اسی بھی سپائسے جو کم کرنا چاہتے ہیں تو کم بھی کر سکتے ہیں نمک میں نے آئٹ نہیں کیا کیونکہ وہ میں نے سٹارٹنگ میں ہی آئٹ کر دیا تھا جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا یہ آئٹ کرنے کے بعد ہائی فلیم پیس کو مسالہ کے ساتھ بھونیں گے کیونکہ کیمہ اور ٹیماتر جنو اچھی طرح سے گل چکے ہم نے سٹارٹنگ میں ہی کر لیا تھا تو بس جتنا بھی پانی ہے ان کو مسالوں کے ساتھ خوش کر لیں گے اتنا فرائے کریں گے کہ جتنے بھی مسالہ آئٹ کی ہیں ان کو کچھا پر نکل جائے اور جو آئل ہے وہ سپریٹ ہو جائے تو جیسے ہی آئل سپریٹ ہونے لگے جیسے کہ میرا ہونے لگا ہے تو میں نے یہاں پہ تین سے چار ہریمیٹچوں کو اس طرح سے سلائسز میں کٹ کر لیا یہ آئٹ کر دیں گے آپ چاہیں تو کم بھی آئٹ کر سکتے ہیں تو ان کو آئٹ کرنے کے بعد اچھی طرح سے اور دو منٹ کیلئے فرائے کریں گے اور کور کر کے ہم رکھ دیں گے اس کو تقریباً دس منٹ کیلئے سلو فلیم پہ تاکہ آئل جو ہے وہ اچھی طرح سے سپریٹ ہو جائے دس منٹ بعد یہ آپ دیکھیں کیمہ کڑھائی جو ہے وہ بن کے تیار ہو گئی ہے بس ہمیں اس کے اوپر کچھ چیزیں ڈال لیں جیسے کہ ادھرک باری کٹی ہوئی شامل کر دیں اس کے اندر بہت اچھی لگتی ہے یہ اور ساتھ ہی آپ نے باری کٹا ہوا ہرہ دھنیا ایٹ کر دینا ہے فلیم کو آپ اس پوائنٹ پہ بند کر دیں اور میں نے یہاں پہ کوئلے لیا ہے جس کو میں نے پہلے سے ہی ہائی فلیم پہ رکھ دیا تھا اس کو کور کر دیں گے اور دس منٹ کیلئے سموک دیں گے تو دیکھیں بلکل دھابا سٹائل ہماری کیمہ کڑھائی بن کے تیار ہو گئی ہے بلکل یونیک طریقے سے بنائی ہے چھپاتیوں کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں آپ لوگ اس کو نان کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں آپ کی چوائی سے تو یہ تھی ہماری آج کی ریسیپی بہت ہی سوفٹ اور جوسی سا کیمہ بن کے تیار ہوتا ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا کیسی لگی کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا میرے چینل پہ نئے ہیں تو پلیس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا اس سے میری ہر نیو ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ لوگ کو سب سے پہلے دیکھنے کو ملتا ہے ویڈیو اچھی لگئے تو لائک ضرور کیجئے گا اگر آپ لوگ مجھے فیڈبیک دینا چاہتے ہیں تو پچھر شیئر کر سکتے ہیں انسٹرگرام پہ اس کنینگ آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا وہاں پہ بھی آپ لوگ مجھے فالو کر سکتے ہیں انشاءاللہ ملوں گی نیکس ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لیے مجھے اور میری فیملی کو دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ